موسیقی 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 اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اسیس ہینا فیصل امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے پیگمنٹیشن، ایکنی سکار، ایجنگ اونیون سکن ٹون اور ڈارک سپورٹس یہ تمام پروبلمز کا جو سولوشن ہے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اور آج اس کے ٹریٹمنٹ میں آپ کو ملنے والا ہے ڈاکٹر امارا جو سکن سپیشلسٹ ہیں تو آج اس کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں اس کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں اس کے لئے کتنا بینیفیشل ہے اور یہ کتنے ٹائم کے بعد جو ہے وہ ریزلٹ دیتا ہے دیکھیں آج کا جو ہمارا ٹریٹمنٹ میں وہ ہے مائکو نیڈلنگ بیسیکلی مائکو نیڈلنگ ہم کس کے ساتھ کریں گے دو جیزوں کے ساتھ کریں گے ایک پی آئی پی جو کہ پلیٹے پرس فلازما ہے چونکہ آپ کے بلڈ سے ہی دیا جائے گا اور آپ کے پلازما کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا اور اس کے حوالے سے ہمارے کو نیڈلنگ کریں گے اور دوسری تیجیل سے ہمارے کو نیڈلنگ کریں گے وہ ہوگی نیڈلنگ کریں گے جس کے لئے ہمارے پاس مختلف قسم کے سرمز ہوتے ہیں جس میں میزوگلو، وائٹامین سی یا پھر ہم ہائی پر ہم ہائی پرسمنٹیشن کے سرمز یوز کر سکتے ہیں ڈیپیڈنگ او سکن ٹائپ اور نیڈ ہم استعمال کرتے ہیں پروسیجر اپروکسیمیٹلی ٹھرٹی ٹو ٹھوٹی مینٹس کا ہوگا ہے سب سے پہلے ہم اس میں آپ کی نمیں کریں گے نمیں میں آپ کو پانہ سے دیسمنٹ ٹریم لگا دی جاتی ہے اپلیکیشن اوٹ کے بعد ہم آپ کا بلڈ راو کریں گے بلڈ کو ہم ایکٹیویٹ کریں گے سپن کریں گے ساری چیزیں کریں گے سازمہ نکالیں گے اور وہ ہم آپ کا میکنیڈلنگ کی تھروں لگائیں گے اور ساتھ ساب میزو بھی کریں گے اور ایک ٹریپمنٹ سے دو ٹریپمنٹ کے دوران کا جو ڈیوریشن ہے ایٹ شوڈ بی اپروکسیمیٹلی ٹھوٹی ٹوٹو ٹوٹی صحیح تو یہ میزو اور جو پی آرکی ہے کس مطلب پروبلمز کے لیے جو ہے وہ بینیفیشل ہے میکنیڈلنگ بیٹکلی یہ پی آرکی جو ہے میزو کے ساتھ اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اگر پر اگزامپل ٹھوٹی کے ہائپرگمنٹیشن ہے تو ہم پی آرکی کے ساتھ ساتھ میزو تھرپی جو کہ ہائپرگمنٹیشن کے لیے ہوتی ہے ہم وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے پی آرکی کے بینیفیٹس ہی بینیفیٹس ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ پی آرکی ایک نیا ٹریپمنٹ ہے پی آرکی بہت پرانا ٹریپمنٹ ہے پہلے یہ جوائنٹس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا پی آرکی بہت پرانا ہے لیکن یہ فیس اور ہیر کے لیے اب استعمال ہونا چکے ہوئے تو یہ کتنا سیف ہے یہ مطبع مہری سیف یہ سیفہ اب آپ مجھے پوچھیں کیوں بجا یہ ہے کہ آپ کا اپنا بلاڈ ہے اور آپ کا اپنا ہی پلاسما ہے یعنی ہم نے آپ کی بوڈی سے چیز لی اور آپ کی بوڈی کو واپس لگا دی تو یہ سیپوالوجک کسی قسم کے ریاکشن کی اس میں گنجائش ہے ہی نہیں تو یہ کتنی ٹائم تک یہ سٹے کرتا ہے اگر ہم پی آرکی کروا لیتے ہیں ایک سیشن تو کتنے ٹائم کے بعد دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہیے اگر آپ جیسے تین سیشن بھی کروا لیتے ہیں سال میں ایک دفع ریجوینیشن پرپس کے لیے یا پھر ہائپر جویمنٹیشن کے لیے یا پھر آپ سکار کے لیے تو سال میں ایک دفعہ بہت کافی ہوتا ہے صحیح تو یہ جو پی آرپی ہے اس کے ساتھ یہ مطبع آپ یہ بتائیں کہ جیسے سیرامز اور یہ دوسری کریمز اور جو دوسری جو لیڈیز ہیں وہ کیا جو فارولا کریم ہوتی ہیں وہ یوز کرتی ہیں اپنی سکن کو بیٹر کرنے کے لیے تو اس سے بہتر رہی ہے کہ یہ پی آرپی اور اس طرح کے ٹیٹمنٹ لے لیے جائیں اگر آپ نے پیسی پر آپ جاکٹر کے پاس آئے آپ نے پی آرپی کرویا لیا زیری سے بات ٹیٹمنٹ نے ہمارے پاس ہر مہینے نہیں آسکتا تو ہم اس کا بیسک کی ٹیٹمنٹ کر دیتے ہیں and then we tell them to go on a maintenance پی آرپی پی آرپی کرویا لیا پی آرپی پی آرپی کرویا لیا ہیلرونک ایسید کریم ریٹنال ویٹمن سی یہ مختلف چیزیں بتا دیتے ہیں کیونکہ اپنے گھر پر وہ استعمال کرتے ہیں پورمولا کریمز in اینی کیس is a big no آپ کی سکن کو پتلا کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے بہت سے نقصان آدیں وقتی طور پر بشک آپ کو فیل ہوگا کہ وہ گورا کر رہا ہے لیکن وہ آپ کی سکن کی قولٹی کو بہت بہت خراب کر دیتا ہے اچھا یہ بتائی کہ یہ کتنا کوسٹلی ہوتا ہے یہ پی آر پی اور یہ سارے کیونکہ یہی سننے میں آتا ہے کہ یہ بہت کوسٹلی ہے ہر ایک کی اپروچ میں نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کے برے آپ کسٹمائز ٹیلر فیٹمنٹ آج کے میرے پاس ایسے ڈیل لگی گی ہے 20,000 کی سیشن تو اگر آپ کسی مہینے دو تیم جوڑے نہ بنائیں اس کی جگہ پی آئی پی کروا لیں تو اچھی چوائز سکتے ہیں صحیح صحیح شایح شایح سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ سب کے لیے انفرومیٹیو رہی ہوگی ایسی ہی اور مزید انفرومیٹیو اور انٹریسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ